السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم نے فارم لینڈ کھیتوں کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم انڈیا کے لینڈ یعنی ان کی زمین کے بارے میں اور ان کے جو ریجنس کے بارے میں پڑھیں گے انڈیا جو ہے وہ بھی ایک اگری کلچرل کنٹری ہے جیسا ہمارے پاکستان کا جو مین اوکیپیشن ہے اور یہاں پر جو بہت سارے لوگوں کی ارننگ ہے وہ اگری کلچرل سائٹس وغیر سے ہوتی اسی طرح انڈیا جو ہے وہ بھی ایک اگری کلچرل کنٹری ہے جو انڈیا کا ویسٹرن پارٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈرائ ہے وہاں کا کلائیمٹ بہت زیادہ گرم ہے ہوت ہے اور جو وہاں پر ویجیٹیشن ہے وہ بہت زیادہ ہارٹ ہے لیکن جو انڈیا کے ساحلی علاقے ہیں وہاں پر مونسون یعنی بارشوں کے موسم میں جو ہے جو بارشیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیوی ہوتی ہیں رینفول وہاں پر بہت زیادہ ہیوی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو نورڈن اور ایسٹرن ہائیلنڈ ہیں انڈیا کے یعنی پہاڑ پہاڑی علاقے جو ہیں نورڈن اور ایسٹرن سائٹس پر وہ جو ہیں پورے کورڈ ہو ہیں فورس سے اور جو ایسٹ سائٹ ہے انڈیا کی وہاں پر ویجیٹیشن بہت اچھی ہے وہاں پر ایگری کلچر پر جو کروپس بغیرہ ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے پر بیٹر گرو کرتی ہیں جو مین کیش کروپس ہیں انڈیا کی وہ ہیں رائس ویٹ کورٹن شگر کین اینڈ ٹی اوائل سی جو ہیں وہ بھی گرون ہوتی ہے اس کے علاوہ ٹی اور جو کافی ہے وہ ساؤٹ کی ایڈیاز میں گرون ہوتی ہے اس کے علاوہ جو دالے بغیرہ ہیں وہ بھی انڈیا میں کلٹی ویٹ ہوتی ہیں جو انڈیا کے ساحلی علاقے ہیں وہاں پہ لارج کونٹی میں جو ہیں وہ لوگ کوکونٹ کی پرڈکشن ہیں انڈیا کا لینڈ یوز چارٹ دیا ہوا یہاں پہ دیکھیں فورس جو ہیں انڈیا میں وہ 23% ہے اس کے علاوہ جو گراس لینڈ ہیں وہ 4% ہے عربل لینڈ یعنی جو جہاں وہ زمین ہیں جہاں پہ اگری کلٹر کروپس گرو ہوتی ہیں جس میں فروٹس و ویجیٹیبلز آتے ہیں وہ 57% ہے اس کے علاوہ جو ادر لینڈ ہے جس میں ڈیزرٹس ماؤنٹینز ہیں وہ 16% تو یہ انڈیا کا لینڈ یوز ہے ہوفیلی آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہو اللہ حافظ اللہ حافظ ٹھے